ایران کی جانب سے جو کاروائی کی گئی یا جو ہماقت کی گئی اس کا جواز کیا ٹھیرتا ہے شاید یہ جاننا بہت ضروری ہے آج میں نے دعوت دی ہے سینٹر فیصل رضا عبدی صاحب کو ذرا ان سے ہی جان لیتے ہیں کہ جو یہ ساری کاروائی ہوئی پیدا ہوئی اس سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا اور ایسا ہوا ہی کیوں فیصل رضا عبدی صاحب شکریہ بہت بہت کہ آپ نے شریف لے کر آئے لیکن میں نے کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارا برادر ملک رات کی تاریخی میں یہ کاروائی کرے گا ہماری سرزمین تو ہے ہی لیکن وہ ظاہرے کلیم کرتے ہیں کہ وہ برادر ملک ہے پاکستان اسی طرح وہ بھی تازیم کرتے ہیں یہ کیوں کیا ایسی ہماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی ایران کو مولا علی کا کال ہے جس میں ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے جب تک تالہ کھلے گا نہیں پتا کیسے چلے گا کہ دکان کوئلے کی ہے سونے کی ایک بات ہے دیکھیں آپ کو یاد ہے دوہزار اکیس میں آپ سے پروگرام کا آغاز کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ جنگ سمٹ کے جو جنگ شروع ہونے جا رہے ہیں علمی طاقتیں جو شروع کر رہی ہیں سمٹ کے آخر میں دو ملکوں میں رہ جائی ایک ایران ایک پاکستان آنے یہی تھا اچھا دوہزار تیس میں جب ہم نے فلسطین کے محاس پہ جنگ اپنے پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلد یہ جنگ آپ کے ملک میں داخل کریں گے آپ تیاری کر لیں تو یہ ہونا تھا اچھا بالکل ہونا تھا جی ان کا سٹیپ ون یہ تھا کہ ریاست کو ریاست سے لڑا دو شیعہ کو سنی سے لڑا دو یہ ان کا بیسک فارمولہ ہے علمی طاقت کا یہ ذہنشین کر لیں آپ یہی ان کا ہتھیار ہے پچھلے پچاس سال سے مسلسل تو پہلے تو ان کا یہ تھا کہ کوئی ایسا تنازہ نکلے دونوں ریاستوں میں جس کو جنگ میں تبدیل کر دیا جائے دونوں کے ماں بین اگر یہ نہ ہو تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیررس گروپ ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو ٹیک آور کراؤ کیونکہ میں یہ تذکیر کر گیا تھا دوہزار اکیس میں کہ پہلا نمبر پاکستان ہے دونوں ملکوں میں سے ایران پاکستان میں پہلا نمبر پاکستان پہ آئے گا یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا تو انہوں نے تکویری اور یہ تمام جہادی اور یہ بلوچ لیبریشن فرنٹ اور بلوچ بیالے ہاں تمام آگنائزیشن سے ان کو یقجہ کرو اور پاکستان کے ایسیٹس پہ پہلے قبضہ کرو اور پھر اس ایسیٹس سے ایران پہ وار کھول دو یہ بھی شیعہ سنگی یہ فارمولہ ہے نا ان کا دیکھیں جب یہ ساری چیزیں آئیں تو ہم نے اپنے اصول متعین کی ہمارا پہلا اصول تھا جی پاکستان کی جگرافیہی تیزیبی ثقافتی اور معاشرتی حدود کا دفاع کرنا ایمان ہے ہمارا دوسرا تھا کہ امن ہو یا جنگ پاک فوج کے سنگ نمبر تین تھا ہمارا کہ جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے اور نمبر چار تھا کلیر کہ ہم آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کو مانیں گے اس کو فالو کریں گے وہ جو کہہ رہا ہے بس وہ ہی ہمارا لائے عمل ہے اس کے بعد یہ کلم توڑ دیا یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اب جب تک پاکستان ہے ان اصولوں پر ہم نے چلنا ہے اور اپنے فالوورز کو چلانا ہے بزر یہ آواز یہ کوئی احتجاج نہیں ہے اور الحمدللہ اس کانفلکٹ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان کے اندر عوامی اگجان رہے تو یہ ان اصولوں کے مرونے منت چلے اب جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے تو جانور کون ہوتا ہے جانور وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریخی میں دھوکے سے آپ کی فوج پہ حملہ کرے آپ کی ریاستی داروں پہ حملہ کرے آپ کی عوام پہ حملہ کرے اور اس کو قبولے ایک تو ہوتا ہے نا کہ الزام لگ گیا تنازہ طے کرنا ہے جو ہمارے اور انڈیا میں فلاں فلاں چلتے رہتے ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہم لے ہوئے وہ قبولے گئے تو اب جانور یقینی ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی اصول نہیں علاوہ اس کے جانور بن کے مارو تو یہ اصول تھے جس کے تحت ہم نے چلنا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اصولوں کے تحت اگر آپ جانور کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ ایک محضب معاشرے کے اندر گفت و شنید سے بات کر سکتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں لیکن فوج کی گاڑیوں پہ حملے آپ واجہ پاکستان پہ حملے مسلسل لاشیں خود پاکستان فوج کی مسلسل لاشیں اور پینسٹھ ہزار تو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور ہماری کامیابی یہ تھی اس کے اندر پانچوہ سول مرتب کیا ہم نے کہ جب تک پاک فوج حکم نہ دے اسلاح نہ اٹھانا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں ان کا قتل عام کراؤ شیعات کا فلاں کا اور جو قبول رہے ہیں ایکیسٹی کی بنیاد پر فرقہ ڈالا جائے ہم نے یہاں لاشیں گرتی رہی ہم نے اپنے نوجوانوں کو قائل کیا کہ اسلاح نہیں اٹھانا جب تک فوج حکم نہ دے اور یہ یقین رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ پاک فوج تمہیں حکم دے گی پینسٹ کی طرح کہ اسلاح اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے دفعہ کرو تو اس دن کا انتظار کرنا ہے تو that's all اس کے اوپر کہانی خاطر اچھا لیکن میں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتی ہوں دیکھیں آپریشن مرگ برس چارج ہوا یہ بہت ٹارگٹڈ آپریشن تھا اور اس آپریشن میں جو بی ایل اے جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے پھر امالہ حدگی پسند تحریکیں جو بلوچستان میں پروان چڑھ رہی ہیں اور مختلف پاکٹس میں بیٹھ کر اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں اس کو بہت ٹارگٹڈ آپریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان نے اپنی ٹارگٹس کو اچیف کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مقصد تو میں نے آپ کو بتایا ہے مقصد تو میں نے آپ کو پورا بتایا ہے میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں میں نے 2010 میں جب ریسرچ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنی ہمسائیوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس سے جنگ کا خطرہ ہے کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو ممکنات میں نہیں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہتے ہیں میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں ایک لمحہ پھر آپ بول دیجئے گا دیکھیں افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتا ہے انڈیا سے تو بالکل ہی مطلب اس طرح آپ تو چہرہ ہی نہ کریں تو بات ختم ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا کیونکہ ریسرچ پہ تھا میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے اس سے ہے معاشی جنگ ٹھیک ہو گیا اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں پھر میں نے نظر ڈالی چائنہ پہ تو وہ نمکن نظر آیا ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی بلکل ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہی سے جنگ کا آغاز ہوگا پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو وہ نہ ممکن ہے نہ ناممکن ہے وہ ہے ناممکنات دیکھیں ایک ہوتا ہے ممکن ہو سکتی ہے ایک ہوتا ہے ناممکن not possible but انگریزی کا محاورہ ہے nothing is impossible تو یہ ناممکن میں بھی نہیں یہ ناممکنات میں ہے اور اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں ایران کی جو پالیسی ہے جتنا میں اس کو ریٹ کر رہا ہوں 2010 سے تو ایران چلتا ہے آیت اللہ خمینی کی وسیعت جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی داخلی خارجہ پالیسی کا تائین کرتے ہیں اسی لئے انقلاب اسلامی کہتے ہیں اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو انقلاب اسلامی کا کانسیپٹ ہو گیا ختم ہو گیا اب میں آپ کے سامنے یہ جو کہتے ہیں نا یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے جی وہ ایران جنگ لڑا ہے بہت سی یہ ڈس انفورمیشن پھیلانے میں آپ کا سوشل میڈیا کا کردہ آ رہا ہے اوویسلی وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہوئے بہت کردہ آ رہا ہے وہ میں آگے آ رہا ہوں اس پہ بھی اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ دیکھیں کہ ایران کی ہم سب سے پہلے اگر خارجہ پالیسی دیکھیں گے تو دفتر خارجہ ہے ایک ایران کا ٹھیک ہے نا یہ دفتر خارجہ کے اندر بھار یہ علامہ اقبال کا سٹیچو لگاوا ہے ملہا ان کی بھی بڑے شاعر ہیں جی 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 اچھا یہ سٹیچو لگاوا ہے اور اس کے ساتھ یہ شعر ہے کہ انعائیت آیت اللہ خامنائی با اقبال لاہور افتخار بزرگ آست ہمارے بزرگ ہیں بلکل ایسا یہ ملہا ان کی محبت کا ایک تائین تھا جو آپ بتا رہے ہیں بہت محبت ہیں اب انہوں نے جو دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک آیت اللہ خمینی صاحب کی وسیعت موجود ہے وہ وسیعت میں آپ کو دیتا ہے یہ پچاس پیچ پر وسیعت ہے اس وسیعت کو انہوں نے تائین کیا اپنی زندگی میں ایٹی فائیو میں ایٹی نائن کے اندر ان کی وفات کے بعد اس وسیعت کی اشاعت ہوتی ہے اس وسیعت میں وہ اپنی قوم کو اپنی عوام کو ایران کی ماں و بہنوں کو ایک وسیعت کرتے ہیں اور اس میں تائین کرتے ہیں سب سے پہلا ان کا یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کے وہ اسلامی نکلاب کی بنیاد ہے یعنی ان کی حکومت اس کی بنیاد پر ہے نمبر دو شیعہ سنی اتحاد استعمار کی موت ہے نمبر تین جب تک ایران ہے کشمیر پاکستان ہے یہ ان کی خارجہ پالیسی کا متعین ہے اور نمبر چار اگر تم ایران سے محبت کرتی ہو تو لازمیں پاکستان سے محبت کرو پاکستان کا دفاع مقدم مست یہ ہے ان کی پچا یہ تقریباً ان کی مستیت یہ میں پڑھوں گی تو جنگ کا تو سوالی پیدا نہیں ہو تو ناممکنات ہیں یہ مطلب بلا وجہ کی ناممکنات ہیں سوچنا بھی نہیں بھائی یہ جہاں پہ آپ کا تصور ختم ہوتا ہے اس کو رکھتے ہیں ناممکنات تو ہم نے صرف یہ اپنی کتاب بن کی دو ملکوں سے ایک چائنہ سے ہو نہیں سکتا اور ایک ایران سے اور اٹھا کے سمندر میں پھیک دی کہ یہ ممکن نہیں ہے اب دیکھیں میری بات سنیں اور اس کو میں آپ کو تفسیر سناؤ کہ دنیا میں دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں جدید دنیا کی جنگوں میں دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک ملٹری وار اور ایک اور ایک پروپیگنڈا وار ٹھیک ہے نا جس کو آپ میڈیا وار کہہ لیں مائنڈ سیٹ کی وار کہہ لیں آپ ٹھیک ہے نا اچھا جو ملٹری وار ہے وہ پروپیگنڈا وار کی گودے میں پروان چڑھتی ہے اس کی حدت اور شدت گولہ باری سے نہیں الفاظ سے متعین کی جاتی ہے الفاظ کے مطابق اڑ بھی رہی ہے چل بھی رہی ہے اس کا کنٹرولر جو ہے وہ پروپیگنڈا وار ہے تو جب یہ سولہ جنوری کوئی سٹرائک ہوئی تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونا ہے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کیا ہونا ہے کچھ نہیں ہونا ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پروپیگنڈے کی پیدائش کہاں سے ہونی ہے اچھا اس پہ نظر ڈالی ہے ہم نے کیونکہ اس کی پیدائش تو ہونی تھی اب پیدائش کہاں سے ہوئی یہ دیکھ جان کے آپ حیران ہو جائیں گی کہ پیدائش ہوتی ہے یہ گرو گرام ہے ہریانہ اوکے انڈیا ٹھیک ہے یہاں ایک پاکستان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا آج کل میڈیا سیل آپریٹ کیا جاتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ہاں 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 ابھی بھی ہو رہا ہے وہیں سے تو ہوا ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ یوکے کے پبلیشرز میڈیا یو ایسے کے میڈیا ان کے اخبارات ان کے فلاں 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 سیم الفاظ میں ایک دم بھی اپلوڈ ہوتا ہے رات ڈھائی پونے تین بجے اور ٹھیک تین بجے جو پی ٹی آئی کے حامی صحافی یوکے میں اور یو ایسے میں پناہ لیے رہے ہیں سی آئی اے کی اور ایم آئی سکس کی وہ ان الفاظ پہ پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کی توپوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں غیرت بے غیرت غیرت بے غیرت کی ایک جنگ چھڑی جاتی ہے حملہ کرو جواب دو ابھی دو فوراں دو بھائی انتظار تو کیا جاتا ہے نا کہ آگے سے رسپونس کیا ہے ابھی دو فوراں دو اور یہ وار سوپہ ساڑھے نو بجے یہاں پاکستان میں موجود اسی سیاسی جماعت کے انڈرکور ایجنٹس جو صحافی بن کے بیٹھے ہیں وہ اس کو ہوا دیتے ہیں اور یہ پھیلتی ہے بہت بری طرح پھیلتی ہے اور پھیل کے آگے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ہوا دینا شروع کی وہاں سے تو دیکھیں آپ سیاست کریں ہمیں اعتراض نہیں آپ کریں کھل کے جو تنقید کرتے ہیں آپ کو الیکشن لڑیں نہ لڑیں اس سے مطلب نہیں ہم آپ کو آج کلیر بول لیں ریاستی معاملات میں ٹانگناڑ آنا اپنی سیاست کرو خاموشی سے اپنی صحافت کرو یوٹیوب پہ جھوٹ بول بول کے پیسے کماؤ جو چاہے جدھر دنیا کو لگا دو لیکن خبردار ریاستی معاملات میں نہیں آنا وہانا ٹکر ہوگی اور ایسی شدید ٹکر ہوگی جو اب تک تم نے دیکھی بھی نہیں تو یہ آگ لگائی گئی فساد برپا کیا گیا جو آپ پوچھ رہی نہیں یہ ہوا کیا ہے اس کی بنیادی وجہ پروپیگنڈا تھا چھیک ہے چلیں میں بریک لے لوں اسی بات پر آپ کی پھر بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے فیصل عزا عابدی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ فیصل صاحب جو یہ ایران نے حرکت کی یا جو ان کے ساتھ ظاہر ہے جو انہوں نے ایک جاریت کا مظاہرہ کیا پاکستان کی سرزمین پر اس سے عالمی دنیا اور بالخصوص اگر مغرب کی طرف آپ دیکھیں امریکہ کے صدر کا بیان بھی آیا امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان بھی آیا اور دنیا نے کہا کہ بھائی ایران کے تو سر پہ جنگ مسلط ہو رہی تھی اس نے دروازہ ہی کھول دیا کہ آؤ ہم پر مسلط پوری طرح کر دیا انہی کا تو پیدا کر دیا جناب یہ ہے کیا مسئلہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ ہے آزاد بلوچستان گریٹر بلوچستان یہ ہے مسئلہ اصل یہ پیدا کردہ بیج انہی کا ہے یہ انہوں نے ہی پیدا کیا ہے اب پیدا کیسے کیا ہے دیکھیں جی آپ کا جو بلوچستان ہے وہ تو ہے اب آزاد بلوچستان کی مہم صرف ادھر نہیں ہے یہ غلط ہے جھوٹ ہے ایران میں بھی وہی بلوچستان ہے اور وہاں پر بھی وہی تحریک ہے جتنا ہمارے پاکستان کا کل رگبے کا 62% بلوچستان ہے تو ایران کا بلوچستان اس سے ڈبل ہے یعنی کل پاکستان کے رگبے کے برابر ہے وہاں کا بلوچستان اب جو دیکھیں جو وہاں ایران کا بلوچستان ہے وہاں الہدگی پسند گروپ کون سے ہیں جند اللہ جیش الادل یہ جس نے نمہ کا کیا اور قاسم سلمانی پہ اور قبولہ اچھا اس کے بعد حرکت المجاہدین دائش خوراستان لشکر بلوچستان اور بلوچ لیبریشن گارڈ اب پاکستان میں بھی ہیں یہاں پہ بھی ازادی کی تحریک ہے تو یہاں کون ہے بلوچ لیبریشن فرنٹ بی ایل ایف بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای جیش الادل آئی ایس آئی ایس دائش اور ٹی ٹی پی اچھا مشن کیا ہے دونوں کا ایک نظریہ کیا ہے دونوں کا ایک منزل کیا ہے دونوں کی ایک اچھا پھیلانے والے کون انڈیا اور امریکہ افغانستان میں ہی ٹریننگ دیئے نا ان کو بٹھا کے سارے ان کے ہزاروں لوگوں کو انڈیا نے اور اس امریکہ نے افغانستان میں ٹرین کیا ہے ملٹنسی کے لیے یہ ویل ٹرین لوگ ہیں اچھا ٹارگٹ کیا ہے اس عالمی طاقت کا گوادر میگا آئل سٹی اور ایران گیس پائپ لائن جس سے اور اپنا ہرمس اسٹریٹ آف ہرمس اس پہ کیپچرڈ کرنا ویا ایران میں فوج پر حملے امام رضا کے مزار پر حملے بزاروں پر حملے زائرین پر حملے سٹاک ایکچینج پر حملے اور قاسم سلمانی کی برشی پر حملے جس میں دھائی سو افراج شہید ہوئے یہ انہوں نے قبولے یہ لیں یہ ان کی ویب سائٹ سے ہیں یہ ایران کا نہیں ہے یہ ان کی پرسل ویب سائٹ ہے ان تمام دہشتگر جماعتوں کی تنظیموں کی ٹھیک ہے اچھا اب جب ایران ان کی خلاف کاروائی کرتا ہے تو ہیومن رائٹ سلامتی کونسل یہ تمام ادارے امریکہ کے ماتہت یہ ایک وہاں پہ منتق چھوڑتے ہیں اس کاروائی کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ بسیکلی یہ اکثریت جو ہے نائنٹی پرسنٹ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شیعہ حکومت سنیوں پہ وار کر رہی ہے قتل عام کر رہی ہے اچھا پاکستان پہ آئیں مسائل دونوں کے ایک ہیں سیم ہیں پاکستان پہ آئیں سٹاک ایکچینج پہ حملے پاکستان کی آرمی پہ حملے ایف سی پہ حملے سکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ ہزاروں ہمارے فوجی شہید کیے چائنیز کونسلیٹ پہ حملے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ آئیں تمام مطلب یہ تو تاریخ ہے نا بلوچ پاکستان کے وفادار بلوچ جو ریاست ہے پاکستان کے وفادار ہیں ان پر ان کے خاندان پہ حملے وہ بھی نہیں بچ سکے ان سے تو کہ ہمارے ساتھ چلو پاکستان سے وفادار نہ تو اس جرم کے اندر ان کو بھی مار دو یہاں پر اچھا اب جب پاکستانی پہنچ ان پہ کارروائی کرتی ہے تو یو ایس اے سلامتی کونسل یو این ہیومن رائٹ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی یہ صحفی یہ صحفی چیک چیک کے کہتے کہ بلوچ نسل کشی کارروائی کرنے کب دی جاتی ہے یہاں یہ سارے ادارے ہمارے سرو پہ ان کے سرو پہ بھی بٹا دیئے ہمارے سرو پہ بھی بٹا دیئے نہ تم کارروائی کرو تم کارروائی کرو تو سننی نسل کشی اور پاکستان کارروائی کرے تو بلوچ نسل کشی تو ہمیں تو فانسا واہ نا ہمیں یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اچھا ادھر حملہ کیا ایران میں جا کے پناہ لے لیے جیسے کہ آپ نے پاکستان نے سٹرائک کیا بی ایل ایف پہ بی ایل ایف پہ وہاں پناہ لی پناہ کس نے دی وہاں کی بلوچ لیبریشن فرنٹس میں اچھا وہاں جو حملہ ہوتا ہے وہ کہاں پناہ لے لیتے ہیں یہاں پناہ لے لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے اور ایران نے سب سے بڑی غلطی ہے کہ ان کو رہداری پروائیڈ کی ہوئے بھر ان پر ویزے لگاؤ بڑے دوری یہ چھناکتی کارڈ رکھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں وہاں کا کارڈ رکھتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں جب چاہے ادھر حملہ کر کے ادھر چلے جاؤ جب ادھر چاہے ادھر آ جاؤ تو آپ اگر اس پر ویزے لاغو کر دیں تو یہ 90% ختم ہو جائیں کیونکہ پھر ریاست میں رہیں گے تو پکڑے جائیں گے اس خوف سے کاروائی نہیں کریں گے دوسرا ان کا ذریعہ ماش اگر اتنے ڈاکیمنٹ کرنا ہوتا تو یہ تنظیمیں ہی نہ ہوتی آپ کرنے پڑیں گے نا آپ کو ان حالات کے بعد دیکھیں یہ ہوا جو ہوا اس کو چھوڑیں اس سے آپ کی بھلائی کے رستے نکلیں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا بات سنیں اب ان کا ذریعہ ماش تیل کی سمگلنگ ڈرکس کی سمگلنگ بھائی آپ اس کو بند کریں ان کو دونوں طرف سے بند کروائیں اور اوفیشل ٹریڈ کھولیں تاکہ ریو نہیں ہوئے پاکستان کے خزانے میں پوزیٹیو لائن بھی چل لیے نا ساتھ ساتھ میں ایسی بات تو نہیں ہے اچھا کہتے ہیں جی وہ پاکستان آرمی نے عملہ کر دیا وہاں پر یہ مائنسٹ جو چلنا ہے وہاں پہ ایران میں پاکستان آرمی نے عملہ گیا ہم نے کیا ہے ہم آئی ایس آئی ہم ہیں ایم آئی ہم ہیں آئی ایس پی آر ہم ہیں پاک فوج ہم ہیں وائس آف چودہ ہے پاکستان ہے ہم نے کیا ہے بھائی ہم آپ سے دس سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جانور کو ماننے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے ہم نے یہ حملہ لیٹ کیا ہے ہمیں تو یہ پانچ سال پہلے کرنا چاہیے تھا ہمیں تو گھس کے مارنا چاہیے تھا ان لوگوں کو یہ قبول دیتے ہیں پاکستانی فوج کو پاکستانی عوام کے قتل عام کو یہ جانور ہیں ان کو جس ملک میں ہو چاہے وائٹ آگز میں بیٹھیں ہو چاہے یوکے میں بیٹھیں ہو چاہے انڈیا میں بیٹھیں ہو ان کو گھسو اور ان کو مارو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی تو اسی قانون کے تحت افغانستان میں کودہ تھا اسامہ بن لادن نے قبولا تھا اس بیس پہ کودہ تھا کس قانون کے تحت آئے اپٹا بات تک آ گئے تھے اس کا وزیر خارجہ بولا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں ریکارڈ دو ہزار دو ہزار تین سے لے کر آج تک یہ تمام اسٹرائک ہوئی ہیں یہاں پر پاکستان میں دراؤن تم نے کی تم خود مختاری کے چیمپئن ہو یہ ہزاروں اسٹرائک تم نے کس قانون کے تحت کی ہے پاکستان کے اندر اور اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا بھگتا ہے تو ہم بھی پاکستان کے اداروں کو یہ کہتے تھے کوئی آثرے کی ضرورت نہیں ہے چاہے ہیران ہو چاہے کوئی ہو پاکستان مقدم ہے تو پاکستان کی عوام بھی مقدم ہے پاکستان کی فوج بھی مقدم ہے یہاں سے مارو وہاں افغانستان چلے جاؤ ٹی ٹی پی کے روپ کے اندر وہاں سا اف ڈیون کھول لو یہاں سے جاؤ وہاں پہ بلوجستان میں چلے جاؤ چلو ہمارا اور ان کا تو ایک مشترکہ مسئلہ ہے نا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاروائی کرتے ہیں تو یہ سب چیک پڑھتے ہیں کبھی آپ کو یہ ٹی ٹی پی کے اوپر چیک تے ہوئے نظر آیا آج تک زندگی کے اندر یہی لوگ یہی صاحبی یہ تمام لوگ یہ جرنلز جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کے آگ میں اپٹیل ڈال لیں مسلسل ڈالے چلے جا رہے ہیں اوہ بھائی خدا کو مانو تم اس پہ کبھی بولے زندگی کے اندر کبھی زندگی میں تم نے اس پہ بولا آج تک یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں نہیں یہ ریکارڈ ہے جی یہ دیکھیں اور دکھائیں اس عالمی چیمپئن امریکہ کو یہ تمہارے کارنا میں امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے تو سارے دنیا جانتی ہے کہ کس طرح سے ہر ایک کی ٹیرٹری میں گز کر ڈرونز حملے بھی ہو رہے ہیں پھر دہشت گردوں پاکستان کی جیسے میں نے ابھی مثال دی اسام بل لادن کو ڈھونڈنے کے لیے رات و رات پورا آپریشن لوج کر دیا گیا بھائی جب بھائی ہم ہیں آئی ایس آئی ہم ہیں پاکستان آرمی ہم ہیں آئی ایس پی آر ہم ہیں اور جب تک ہم ہم ہیں پاکستان کے دشمن کے نصیب میں غم ہیں اس حصول پہ آنا پڑے گا ہمیں اور یہ یاد رکھنا عالمی طاقت ہو یہ نہ سمجھنا سترہ لاکھ فوج ہے ہم پچیس کروڑ فوج ہیں الحمدللہ اور یہ ثابت کریں گے یہ جان آرہی ہے ابھی میدان سجنے والا ہے بھی ثابت ہو رہا ہے پھر افواج پاکستان نے عمل کر کے مجاہر کیا ہے اور ثابت کیا ہے بلکل چیزی بات ہے ختم ہوئی بات لیکن فیصل عزا عبدی صاحب دیکھیں کچھ چیزوں میں بڑا تھن لائن ہوتی ہے میں بفور پروگرام بھی آپ سے بات کر رہی تھی شاید اس تھن لائن کی دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایران کا اور پھر پاکستان کا جواب اور جو ہونا تھا سو ہو گیا اب یہ ڈس ڈاؤن ہو گیا ہے معاملہ ٹھیک ہے سکرینز پر بھی ہو گیا ہے اور وزرہ خارجہ سطح پر بھی ہو گیا ہے قومی سلامتی کے کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ بات اب آگے نہیں بڑے گی بات ختم ہوگی ہم نے ایران کے وزیر خارجہ کو دعوت ناما دیا ہے کہ آپ پاکستان تشریف لائیں نہیں وہ آپ بے فکر ہو جائے میں نے آپ کو بتا دیا اب میری بات سن لیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو غازہ ہے جہاں پر ابھی بھی بچے مر رہے ہیں جہاں آج کی رپورٹس میں یومن رائٹس کی پڑی تھی وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہر دو گھنٹے میں لوگوں کو مارنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ پورا معاملہ یہ کچھرہ کھول کے وہاں پر متاثر کیا گیا ہے یہ پروپیکنڈے کی وار کر کے اصل تو ادھر ہی متاثر کیا گیا ہے کیونکہ مین تو ہے بیت المقدس اصل جنگ تو وہ ہے نا ہاں اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر اس لیے کہ اگر حیکل سلمانی نہیں بنا تو دجال کی شکست اور اگر مسجد اقصہ کو کچھ ہو گیا تو نعوذ بللہ ایمان کی شکست یہ تو ممکن نہیں ہے نا تو ہر سہت سطح پہ جائیں گے ہر نہج پہ جائیں گے میں تو ان کو بولتا ہوں پوری دنیا میں جو تم تم جو بھی کر لو جتنا بھی فساد لگا لو تین چیزیں ہونی ہیں دنیا کے اندر بیت المقدس آزاد ہو کے رہے گا اسرائیل صفہ ہستی سے مٹھ کے رہے گا اور تم انشاءاللہ تعالیٰ ایشیا سے بہت جلد نکالے جانے والے ہو ایشیا میں نوے ملکوں کو تمہارے زلالت سے آزاد کریں گے دنیا کے تم نے ان کے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے تم نے ان کے زخیروں پہ قبضہ کر رکھا ہے تم ان کی مادانیات پہ ڈکیتی ہمارے کے تیل چوری کر کے دنیا میں بلیک مارکیٹ میں بیچر شام عراق اور یمن کا تو تمہارا جانا یہاں سے ضروری ہے اور اس کے بعد تمام ملک آزاد ہوں گے اپنی آزادانہ پالیسی میں خارجی پالیسی میں وہ جس سے چاہے ٹریٹ کریں سپر پاور صرف خدا وہ تھا وہ ہے اور وہ رہے گا تم نہیں ہو تم فارغ ہو گئے ہو کچھ بھی ہے دیکھیں دنیا جو بھی بولے ایک بات تو میں مانتا ہوں ایران نے امریکہ کو اس کے جوتے کے اندر قید کر دیا لگاو چاندے لگاو کس چیز کے سنچن لگاتے ہیں کہ تم دنیا میں مالک ہو تم نے دنیا کو خرید رکھا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہمارے پاکستان میں ایک یک جہتی تو نظر آئی نا چلو یہ اس پہ ہمیں خوش ہے بالکل یک جہتی تو ہے ہر دور میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ نہیں چاہیے دیکھیں پاکستان کے صحابی میں ایک چیز چھوٹی سے اس میں پوچھ کے پھر آپ سے آگے بڑھتی ہوں دیکھیں جب آپ امریکہ کا نام لیتے ہیں اور جس طرح سے غلبہ ہے پوری دنیا پر اس کی سوپر پاور ہونے کی ایسے سے ویسے تھے ملک تو اس بات سے قطع نظر ہم نہیں ہو سکتے کہ چاہے معاشی معاملات ہوں یا پھر جو اقوائے متحدہ کی ہم بات کرتے ہیں وہ وہاں ویٹو کرنے کی بھی پاور رکھتا ہے چیزوں کو اسی انداز سے لے کے آگے چل رہے ہیں کی تناظر میں سوال یہ پوچھ رہی ہو کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسی سے خطرہ تھا یہی خطرے کی گھنٹی ہے اور اسی نے پوری دنیا کے اوپر یہاں پہ چفارت خانے سے کچھ صاحفیوں کو باقاعدہ پیرول پہ انگیج کیا گیا ہے کہ تیل ڈالو میں ان سے سوال کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کے پوزیٹیف آپ تعلقات رکھیں چفارت خانے جائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہمیں سب پتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں پوری دنیا کو جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہو گئے یہاں کیا ہو رہا ہے میری بات سنیں صرف ایک سوال ہے آپ نے ماشاءاللہ خودمختاری پہ آواز اٹھائی بڑے آپ موہ سے کف بھی نکل لیتے اتنا جوش تھا صحافیوں میں میرا صرف پوچھنے کا آپ سے ایک سوال ہے تمام سیاستدان ہوتا ہے اس تمام صحافیوں سے دیکھیں ملک کو ملت کو تو ایک نیچ پہ لے کے چلا جاتا ہے یہ افغانستان سے حملے ہوئے ہمارے فوجی مارے دو سو تین دو ہزار ایک سے لے کے اب تک بائیس سو ستتر سیویلین مارے پاکستان کے یہ کف یہاں کیوں نہیں نکلا یہاں خودمختاری کیوں یاد نہیں آئی ڈیول پالیسیز تو نہیں چلی جاتی ریاست کے اندر نہیں لیکن افغانستان کے ساتھ بھی کلیر لکھا گیا ہے ہم نے کہا فوج نے کہا انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ بلوج لیبریشن فرنٹ کے لوگ آکے تصویریں لے کے بیٹھ گئے تم ان کے جا کے انٹرویو کر رہا کبھی تم نے یہ پوچھا کہ انہوں نے کتنے فوجی مارے اور انہوں نے کیوں مارے کبھی پوچھا تم لوگوں نے زندگی میں جا کے کبھی اس طرح احتیاج کیا کبھی تمہارے مو سے اس طرح فکارے نکلتی ہوئی نظر آئی جیسے اب نظر آ رہی ہیں یہاں سنیں میری بات یہ بڑا چنار کے اوپر چار بار افغان طالبان نے اور دائش نے بحاصرہ کر کے قتل حام کیا تمہارا ایک سٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا یہ کیا ہے بھائی سنیں میری بات اگر ابھی جو تمہاری حکمت یہ پاکستان سے پیغام جانا چاہیے سارا غصہ سارا جوش دکھانے کے لیے لازم ہو محاصل صرف ایران ہو یہ طالبان پہ نہ ہو یہ دائش پہ نہ ہو یہ افغانستان پہ نہ ہو یہ انڈیا کرتے ہیں تو تم کہتے ہو پیس ٹاک کریں کلبوشن سے لے کر ابھی نندر تک کلبوشن سے لے کر ابھی نندر تک سب کو واپس کیا اور اپنی شرائط پک کیا یہ کہتے رہے یہ کہتے رہے اور تنقید کا نشانہ مناتے رہے کلبوشن کا بامنا چل رہا ہے نہیں تو سیدھی بات ہے پھر مسئلہ تمہارے زمیر میں نہیں ہے پھر مسئلہ تمہارے خمیر میں ہے چلو ٹھیک ہے میں درد سال کی بات کر رہے میں واپس آتی ہوں تو واپس آ کر کچھ اور مجھے چیدہ چیدہ معاملات پر بات کرنیے انڈیا کے لئے تو کھلا پیغام ہے کہ دیکھئے اگر ہمارے بھائی بھی کہیں نہ کہیں ہماقت کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی سبق دے دیتے ہیں آپ تو پھر ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے رہے اس کا خوبیانہ جانور کو مانے کے لئے جانور بننا حصول اپنانا پڑے گا حصول اپنانے کی ضرورت ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے زیرے باملات بہتر حد تک آگے بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے ابھی گفتگو میں کہا بھی فیصل رضا عبدی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں اب بہت ڈسٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور ہم نے آگے لک فورڈ ہونا ہے لیکن میرا سوال فیصل صاحب ایک سوال ہے اس میں آپ جواب دیتے ہوئے پھر حل کی طرف جائیے گا کہ اسلامباد اور تہران کے درمیان کوئی بیچ میں کوئی آ سکتا ہے میڈیئیٹر کی طور پر چین نے اپنی ظاہرے پیشرفت کی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کے معاملات یہ خود ہی تیہ کر لیں گے کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں بس ہوا کے تحل پر آپ خوش دنوں میں دیکھیں گے دیکھیں ہمارا سروائیول ایران ہے اور ایران کا حم ہے جب تک ہم مل کے بہامی پولیسیز کے تحت اس سے نبردازمہ نہیں ہوں گے نہ ایران جیت پائے گا نہ ہم اور سب سے اہم یہاں پولیسی لانی ہوگی دیکھیں غور سے حل کی طرف میں بتا دوں آیت اللہ خمینی کے اس لفیت نامے میں ایک اہم پوائنٹ ہے شیعہ سنی اتحاد استعمار کی موت ہے اچھا اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن اب ہم نے اس کا پریکٹیکل دیکھا حماس سنی حزباللہ شیعہ جہاں یقجہ ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی ٹانگیں ہل گئیں تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ان کا ہتھیارے ان کو الگ کرو اور پھر لڑ ان کو تباہ کرو ان کو لوٹو ان کو مارو اور جہاں یہ یقجہ ہوگا ان کو یقجہ نہیں ہونے دن یقجہ ہونے کے بعد یہی حال ہوتا ہے جو اسرائیل کا ہوتا ہے تو پاکستان میں نہ حل آپ کا الیکشن ہے نہ سیاست ہے یہ سیاست دانوئی کی پالیوی گند ہے جو آپ پال لیں نمبر دو آپ کو یہاں پر شیعہ سنی اتحاد لانا پڑے گا حل ہی یہی ہے فوج کا میں اس پہ تیرہ سال سے کام کر رہا ہوں جی عملا ریکارڈ پر ہے میں کہتا ہوں میرا خواہش ہے کہ فوج کا یہ بازو شیعہ ہو اور یہ سنی ہو اور پھر اس کے بعد دنیا آجاؤ ہم سے لڑنے ہو لڑ کے دکھاؤ تم پوری دنیا کے دہشت گر لاؤ یہی پہ ختم کریں گے تمہیں تمہارے خون کو یہاں پہ گرا جو اور سرزمین کو پاک کریں گے تم سے اور اس کا نام میں نے دوہزار دس میں اس جنگ کا آنے والی جنگ کو سوچتے ہوئے رکھا تھا دارودی با مقابلہ بارودی ایک طرف دارود پڑنے والے اور ایک طرف یہ بارودی یہ بارود سے پھٹنے والے اور تم میں اگر ہمت ہے تو میدان کا اعلان کر کے مقابلہ کرو انہیں پیڈ پہ کیا چھوڑے مارتی ہے کس جگہ کس تحریک کے اندر لکھا ہوا ہے کون سی شریعتوں میں لکھا ہوا ہے یہ سو کال شریعت تم لے کے آئے ہو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دائش انڈر کور یہودی ہے موساد ہے ان میں ٹرین کر کے بچمند سے ہی قرآن کی تعلیم دیکھیں ہم میں پیوس کیا جاتا ہے دیگر مذہب میں پیوس کیا جاتا ہے ان کا کامی فساد مچانا ہے اور یہ ایک ہتیار ہے شیعہ کو سنی سے لڑا دو سنی کو شیعہ سے لڑا دو اور یہ وہاں جیتے ہیں یہاں پر بھی وہی کوشش کی جاری ہے ہونے نہیں دیں گے تمہارے میں ہمت ہے نا تو تھوڑے دن انتظار کرو تمہارے وجود سے ایشیا کو پاک کریں گے ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ سنیں گی تائیوان کا تائیوان کا محاذ گرام ہو رہا ہے پھر کچھ دنوں میں آپ سنیں گی جنوبی کوریا اور شمالی کوریا بھی لیکن جیسے یہ فتنہ جائے گا شمالی کوریا جنوبی کوریا ایسے ایک ہوں گے جیسے جرمنی ایک ہوا تھا اور یہ تائیوان یہ چائنہ کا حصہ بنے گا لیکن جس دن یہ پالیسی سے ہم آزاد ہوئے ان فتنوں کی اس دن سے پاکستان کی اب ترقی کا سمر دیکھنا تو میں یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں فوج کی بیک بون پہ کھڑے ہو یہ مجھے ایجنٹ کہتے تھے فوج کے مجھے پیپلز پارڈی سے ایجنٹ کہہ کے نکالا گیا ہے اوہ بھائی میں ایجنٹ نہیں ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں میں نے سیاست پر لعنت بھیج دی میں کرتا ہی نہیں سیاست میں اپنا کام کر رہا ہوں اور اس مشن کے لیے میں نے ساری سیکریفائز کی ہیں تو جب تک ہم موجود ہیں تمہاری قسمت میں غم موجود ہے لعنت ہو تمہاری شکل پر ٹھیک فیصل عزا عبدی سوال میرے پاس بہت سارے لیکن پروگرم وائند اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے بہرحال پاکستان ایران کی دوستی بھی دنیا دیکھتی ہے اور آپ جو حالات تھوڑے بہت تھوڑی ٹنچ ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھی اس کو ہم نے کیسے سیٹل ڈاؤن کیا وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اسی جررت کے انداز سے آگے ہاتھ بھی بڑھاتا ہے آپ آگ لگائیں گے تو ہم پانی ڈالنا بھی جانتے ہیں لیکن اگر آپ کا آگ کے بندے مولا لی کا کال ہے کہ پانی جتنا بھی گدیالہ ہو آگ بجانے کے لیے کافی ہے تم لگاتے جاؤ ہم بجاتے جائیں گے تم اپنا کام کرو ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے اور ہم ہیں پاکستانی ٹھیک ہو گیا تمہیں دکھائیں گے پاکستان کیا عبدی صاحب بہت در شکریہ اگلی نشست میرا خیال ہے فیصل صاحب جواب اور ہم کر رہے ہیں تو ایک پھر الیکشن اور صورتحال اب وقت آگیا ہے اس کو سیاست پر بات کرنے گا میں ایک ایسا انقلاب کا فارمولہ دوں گا آپ لوگ کو کہ جو چند ہفتوں میں نظر آئے گا اگر یہ میری بات مان گئی عوام اگلے ہفتے دوں گا اگلے ہفتے دوں گا آج کے شوہ سے سنہاشمی کو اجازت دیجئے تینکیو بری مچ فیصل عزادی صاحب آپ نے وقت دیا اللہ حافظ